بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے پولیگیمی کہ پاکستان میں دوسری شادی کرنے کے لیے کونسی کنڈیشنز یا کونسی لوازمات کو پورا کرنا ضروری ہے اور کیا پاکستان میں دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے یا پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے اور وہ کونسا قانون ہے جس کی تحت اگر آپ اپنے پہلی بیوی سے اجازت نہیں لیتے یا مطلقہ یورنل کانسل سے اجازت نہیں لیتے اور آپ کو کتنی سزا ہو سکتی ہے اس حوالے سے جو ہمارے پاس سیکشن ہے وہ ہے سکس دفعہ چھے ہے مسلم فیملی لوز آرڈیننس انیس سو ایکسٹ یعنی کہ مسلم فیملی لوز آرڈیننس نائنٹین سکسٹی ون اس کا جو سیکشن ہے وہ ہے سیکشن سیکشن سکس کے مطابق کوئی بھی شخص اپنی بیوی ایک اس کے پاس بیوی موجود ہے یا دو بیویاں موجود ہیں یا تین بیویاں موجود ہیں تو وہ اپنی جو بیوی اس کے پاس ہے اس کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر دوسری شادی نہیں کر سکتا یعنی کہ ایک شخص میریڈ ہے پاکستان کے قانون کے مطابق اسلام کے بات نہیں مکارا کیونکہ اسلام میں مرد پر چار شادیاں حلال ہیں اور وہ چار شادیاں پہلی بیوی کی یا پہلی تین بیویوں کی یا دو بیویوں کی اجازت کے بغیر شادی کر سکتا ہے اس کا صرف ایک جو رول ہے جو ایک پوینٹ ہے وہ اسلام نے بتایا ہے کہ اگر کوئی شخص جس کی دو بیویاں اور دونوں میں انصاف نہ کر سکا تو کل قیامت کے دن اس کا جو جسم ہے وہ مفلوج ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ گناہگار ہوگا تو پاکستان میں جو قانون بنا وہ مسلم فیملی لاؤز آرڈیننس سیکشن سکس پولیگیمی کو ڈیل کرتا ہے اس سیکشن کے مطابق کوئی بھی شخص اپنی بیوی کی موجودگی میں شادی نہیں کر سکتا اگر وہ شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ مطلقہ یونین کاؤنسل میں شادی کی اجازت کے لیے ایک اپلیکیشن فائل کرے گا مطلقہ یونین کاؤنسل میں مطلقہ یونین کاؤنسل کا جو چیرمین ہے اس اپلیکیشن کو پرسو کرتے ہوئے اس کی جو پہلی بیوی ہے یا اس کی پہلے سے اگر دو بیویاں ہیں یا اگر تین بیویاں ہیں یعنی کہ جو پہلی بیوی ہے یا دو ہیں یا تین ہیں وہ جو بھی حلات ہیں ٹھیک ہے اگر شخص کی دوسری شادی کر رہا ہے تو جو اس کی پہلی بیوی اس کو مطلقہ یونل کانسل کا جو چیرمین ہے یا ایمینسٹیٹر ہے یونل کانسل کا اس کو نوٹس کر دے گا اور وہ جو بیوی اس کی وہ پیش ہوگی اپنا بیان ریکارڈ کروائے گی ان بیانات دونوں پارٹیز کے بیانات کی روشنی میں اس سیکشن کے مطابق اگر چیرمین یہ ضروری سمجھے گا کہ ایٹ اس نیسیسری اینڈ جسٹ دو وجوات اگر نیسیسری اینڈ جسٹ ٹھیک ہے یا ضروری ہے ضروری ہے یا اس طرح کی کچھ صورتحال اگر بنتی ہے تو دین جو چیرمین سالسی کانسل ہے چیرمین یونل کانسل ہے ایمینسٹیٹر وہ دوسری شادی کی اجازت دے گا ان کے پہلے بیوی اگر رضا ماند نہیں تو پھر آپ نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ اس صورت میں کہ اگر آپ پہلے بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کرتے ہیں تو اسی سیکشن کی جو سب کلوز فائیو ہے سیکشن سکس سب کلوز فائیو اس کے تیار جو دوزر پنڈرہ میں پنجاب کی امینڈمنٹ آئی ہے اس کے اس پر آپ کو ایک سال کی سزا ٹھیک ہے کوئی بھی شخص کرتا ہے اس کو ایک سال کی سزا اور پانچ لاکھ روپیہ جرمانہ ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جتنا بھی حق مہر ہے وہ موجل ہے غیر موجل ہے یعنی کہ پرومٹ آڈیفٹ وہ دونوں صورتوں میں سارا پہلی بیوی کو ریٹرن کرے گا اس کا جو طریقے کار ہے کہ اس شخص کو سزا دلوانے کے لیے کون سا فورم یوز کر سکتے ہیں تو اس حوالے سے فیملی کورٹ میں ایک کمپلیٹ فائل ہوگی پہلی وائف کی جانب سے استغاسہ فائل ہوگا اس میں جو دوسرا شخص ہے جس نے دوسری شادی کی اس کو نوٹس کیا جائے گا اور فردر اس کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے اور یہ جو اس کی پہلی بیوی ہے یہ خود بھی کر سکتی ہے یا اگر وہ دوسری بیوی سے شادی چھپاتا ہے پہلی تو دوسری بیوی بھی اس کے خلاف پولی گیمی کا جو کمپلینٹ ہے پولی گیمی کی کمپلینٹ ہے وہ فیملی کورٹ میں فائل کر سکتی ہے اور فیملی کورٹ کے پاس کیونکہ مجسٹریٹ کے اختیارات ہوتے ہیں تو اس پر وہ ریٹرائل کر کے اس کو سزا دے سکتی ہے یہ جو کمپلینٹ ہے وہ تھو یونین کونسل بھی فائل کی جائے سکتی ہے اور جو وائف ہے وہ انڈیپینڈنٹلی بھی فائل کر سکتی ہے اس حوالے سے جو مختلف اہم کیس لوز ہیں وہ دوزر بارہ ایم ایڈی پندرہ سو چھتر ہیں دوزر نو سی ایل سے تین سو چوہتر دوہزار سی ایل سی تیرہ سو چوراسی اور کمپلینٹ بائی وائف کے جہاں پر وائف نے کمپلینٹ کی اس حوالے سے جو کیس لوز ہیں دوزر اٹھارہ پی سی ایر آج ایک سو بائی دوہزار کیل آر سی سی چوبیس اور یعنی کہ دوسری وائف بھی کمپلینٹ کر سکتی ہے تو اس کو انہوں نے ہیٹ کیا پی ایل ڈی انیس سو اکانوے سپریم کورٹ داس سو چوہتر اور جو لیٹسٹ اس میں جو کیس لوز آئے اس میں ایک بڑی پیاری ججمنٹ آئی ہے سپریم کورٹ کے دوزر اٹھارہ وائل آر چوبیس سو اٹھالی یہ سنٹ کیا اور جو سپریم کورٹ کی لیٹسٹ جو آئی ہے ججمنٹ وہ پی ایڈی دوزر ستارہ سپریم کورٹ ایک سو ستاسی پیج ہے اس کے ساتھ چوبیس سو دوزر بیس کو کانسل آف اسلامی آڈیالوجی پاکستان نے ایک پریس ریلیس جاری کی جس میں انہوں نے یہ ہیڈ کیا کہ دوسری شادی کے لیے پہلی بی بی سے اجازت لینا یا طلب کرنا ضروری نہیں ہے بہرحال ابھی تک جو فیملی لاس آرڈیننس ہے وہ ان فورس ہے اور اس کے وائلیشن اب بھی کوئی کرے گا تو اس کو سزا ہو سکتی ہے اس کے خلاف کمپلینٹ فائل ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو جو بھی کام کریں سب ہی کی رازہ مندی کے ساتھ کریں پہلی کی اجازت کے ساتھ کریں ٹھیک ہے اگر پہلی راضی تو دوسری بھی راضی اگر پہلی ناخوش تو دوسری بھی ناخوش گھروں کے سکون تباہ ہو جاتے ہیں برباد ہو جاتے ہیں شخص تو دعاوں میں یاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کریں یہ میرے کمنٹ باکس میں کسی دوست نے اس حوالے سے پوچھاتا ہے اس وجہ سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ٹھیک ہے اللہ حافظ